موسیقی پڑھ کر کے بسواث بڑھا ہے اب نہیں ہم گھبرائیں گے چاہے کوئی پرکچھائے چاہے کوئی پرکچھائے اس کو سفل بنائیں گے اس کو سفل بنائیں گے ساتھیو ہر اسٹوڈنٹ کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ ایکزامز میں اچھا اسکور کرے اور اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ اچھا بدیارتی ہے لیکن اسکورنگ اسکلز پتا نہ ہونے کے کاران یا اچھے نمبر لانے کے طریقے پتا نہ ہونے کاران ایک اچھا بدیارتی بھی اوسط سکور کرتا ہے اور اوسط بدیارتی کھراب اسکور کرتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ ترقیبیں پتا ہو اسکلز پتا ہو تو آپ بھی اچھا اسکور کر سکتے ہیں ایسے ہی ٹونٹی تھری اسکورنگ اسکلز پوائنٹس لے کر میں آپ کے سامنے حاجر ہوں اور آپ سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی پرکچھاؤں میں اچھا اسکور کریں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے سبھی ساتھیوں کو یاد دلا دوں کہ ہمیں اپنا اس لیے استمرتن دے کر ہمارا اوسط ساہ پردن کریں ہمارے اسرم کو ساڑھ تھکتہ پردن کریں آئیے بات کرتے ہیں ان ٹونٹی تھری پوائنٹس کے بارے میں تو نمبر ون پوائنٹس جو ہے وہ ہے اچھی تیاری اور کونفیڈنس کے ساتھ پرکچھا دینے جائیں اور ایکجام سینٹر پر کچھ سمائے پہلے پہنچیں آپ کے پاس ایک دو ایکسٹرا پین ہونے چاہیے اپنی پینسل اپنا پینسل باکس ایریجر یہ سب چیزیں بھی آپ کے پاس سونے چاہیے جو دوسرے نمبر کی بات ہے کہ آپ کول اور ریلیکس رہیں واسرو مادے سے فری ہو کر آپ اپنے ایگزام رومز میں جائیں اور وہاں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھیں اور نکل بالکل نہ لے جائیں اور اپنی ڈیکس کو اچھی طرح چک کر لیں تاکہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ آلتو فالتو چیج ہو تو اسے نکال کر ڈسٹ ون میں ڈال دیں نمبر تین جو بات ہے وہ ہے انسر سیٹ میں آپ سبھی انٹریز صحیح بھریں جلد باجی نہ کریں اور کوششن پیپر جب آپ کو ملتا ہے اس کے پڑھنی کے لئے ٹائم ملتا ہے تو اسے کم سے کم آپ دو بار اچھی پرکار سے پڑھیں اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے کوششن پیپر پر رول نمبر کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ لکھیں لیکن حل کیے گئے پرشنوں پر ٹک لگا سکتے ہیں بس اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں جو پانچمی نمبر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوششن پیپر کو دیکھیں کہ اس میں کتنے کوششن سے اسی کے ایک وارڈنگ اپنا ٹائم مینیجمنٹ کریں سمیہ کو بانٹ لیں کہ کس پرشن کو کتنا سمیہ دینا ہے اور کسی ایک پرشن پر آپ اٹھ کے نہ رہیں آگے بڑھیں اس سے اگلا پرشن کریں اگر کوئی پرشن آپ کو نہیں آتا ہے شروعات ہمیشہ جی کوششن سے کریں اور جو ہے تاکہ چیکر پر آپ کا ایک اچھا ایمپریشن بنے اور ایہ ایمپریشن آپ کی پوری کوپی چیک ہونے تک بنا رہے ہیں انسر آپ کے ساپ سترے ہونے چاہیے اور کیونکہ چیکر کو الٹی میٹلی آپ کے لکھے ہوئے انسر پر ہی مارس دینا ہے تو انسر ساپ سترے ہوں کٹنگ وغیرہ سے آپ کو بچنا چاہیے کوئی بھی کوششن نہیں چھوڑنا ہے اس سے سمندت جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ من سے بنا کر اوشک کرنا چاہیے اور اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے انسر میں اُلٹی سیدھی باتیں شیرو سائری فلمی باتیں گالیاں یا اور کچھ اُلٹا سیدھا نہیں لکھا ہونا چاہیے کیونکہ ان چیزوں پر کوئی نمبر نہیں ملتے ہیں اُلٹا اسٹوڈنٹس کا مجاک بنتا ہے اپنی کوپی آپ جو ہے کٹنگ سے بچائیں وائٹنر بغیر کا پریوگ نہ کریں اور بلکل ساپ سترہ لکھیں ایک کوششن کے بعد ایک دو لائنیں چھوڑیں تاکہ چیکر کو آسانی رہے اور پتہ چل سکے کہ اگلا پوائنٹ سرو ہو گیا ہے یا اگلا انسر سرو ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر کوئی خاص بات آپ کی کوپی میں ہے تو آپ اسے انڈر لائن کریں یا انڈر لائن کریں یا انڈر لائن کریں وہ یہ وہ ہے کہ ایم سی کیو ٹائپ کوششنز میں کیول اے بی سی ڈی ہی لکھے انسرز میں آپ کو پورا آپشن لکھنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ اپنے ٹائم کا دھیان رکھیں اور ٹائم بچائیں اور نمبر ٹوائلپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جو ایم سی کیو نہیں آتا ہے اس پر آپ پروبیبلٹی کے ایک آڈنگ سی انسر بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر جو آپ کو جیادہ ٹھیک لگتا ہو وہ آپ لکھیں لیکن کوئی بھی کوششن چھوڑے نہیں اور نمبر ٹھرٹین کا پوائنٹ ہے کانپی پیپر صحیح سلامت سونپیں انوزلیٹر کو اور جو ہے آپ کانپی کا کوئی بھی پیج نہ پھاڑیں اگر آپ پیج پھاڑتے ہیں تو یہ نقل میں مانا جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ کا پیپر بھی کینسل ہو جائے اور ایک چیز کا اور خاص جان رکھتے ہیں جو کچھ بچے کوسس کرتے ہیں کہ کسی ایک ہی کوششن کو دو بار کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے درشکو کیونکہ اگر آپ کسی کوششن کو دو بار کرتے ہیں تو مارس کے لئے ٹیبل بنی ہوئی ہوتی ہے تو ٹیبل کے کارنہ آپ کی یہ چطرائی جلدی پکڑ میں آ جائے گی اور اس کوششن کو ایکسٹرا یا ریپیٹڈ لکھ کر اس میں جیرو مارس دیے جائیں گے اور ایک بات کے لئے بچے جیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کس کوششن میں کتنا لکھیں شبد کیسے تیہ کریں تو ایک سادھان تیہ جو مانا جاتا ہے کہ ایک لائن میں دس سبد آتے ہیں یا ٹین ورڈس آتے ہیں تو اگر فوٹی ورڈس آپ کو لکھنے ہو تو چار پانچ لائنیں کافی ہیں ایٹی ورڈس لکھنے ہو تو ایٹ ٹین لائنس کافی ہیں اسی پرکار آپ آگے بھی اپنا تیہ کر سکتے ہیں اور کوشش یہ کرنا چاہیے جو تھورٹیکل پیپرس ہیں ان میں انسر پوائنٹس میں دینا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اور نمبر بھی آپ کو اچھے مل پائیں چکر سے نمبر سیونٹین یہ ہے اگر کوئی ویشیس بات ہے تو اسے انڈر لائن کریں انڈورٹڈ کومہ میں رکھیں چاہے وہ کسی کبھی کا نام ہو چاہے کوئی فارمولا ہو یا کوئی ایکوشن ہو یا کوئی اور خاص بات ہو تو وہ اس میں اس پرکار سے لکھیں آپ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے سائنس، میٹ، ایکو، ایکاؤنٹس ان کے نمبرکلز میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کام کریں کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ کام کریں گے تو آپ کو مارس اچھی ملیں گے اور چکر کی بھی سمجھ میں آسانی سے آئے گا جہاں تک میپ ہیں گراپ ہیں ڈائیگرام ہیں اسٹرکچر ہیں ٹیبلز ہیں انہیں دھیان پوروک بھرے اور دھیان پوروک پورے کریں اور ایک اور خاص بات آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جو آپ کے روم میں ڈیوٹی کرنے والے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا بیوہار کریں ریسپیکٹفل بیوہار کریں اور انساسن کا پالن کریں اور نکل کے چکر میں آلتو پھالتو باہر نہ گھومیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں جو بچے واشروم اور پانی کی وجہ سے باہر گھومتے رہتے ہیں وہ جیادہ تر وہی بچے دیکھے جاتے ہیں جنہیں پیپر میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا ہے تو جب آپ ایسے گھومیں گے تو آپ کو باہر بھی ایسے بچے ملیں گے تو کوئی فائدہ نہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے مند سے سوچ کر کچھ لکھنے کا پریاز کریں اور نمبر ٹرنٹی ون جو ہے وہ یہ ہے یہ دی پیپر میں ٹائم کم بچا ہے اور آپ کے پاس چار پانچ کوششن بکایا ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ چار پانچ سب ہی کوششن کریں بھلے ہی سب میں تھوڑا تھوڑا لکھیں لیکن سب ہی کوششن کریں کوئی کوششن کھالی نہ چھوڑیں کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر پیپر میں کوئی گلت کوششن آ گیا ہے اور اگر وہ آپ نے اٹیمپ کیا ہے تو آپ کو فل بونس مارس ملیں گے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے اور بیسے بھی جیادہ کوششن کر کے آپ جیادہ نمبر پا پائیں گے اور لاسٹ میں آپ اس بات کا بھی جرور دھیان رکھیں کہ کسی پرکار سے ٹائم مینجمنٹ میں پانچ ساتھ منٹ ایک بار کوپی چیک کرنے کے لئے جرور رکھیں جب آپ پوری کوپی ہو جائے سارے کوششن ہو جائیں تو کوشش کریں کہ ایک بار اپنی انسر سیٹ شروع سے جلدی سے چیک کر لیں اگر اس میں کوئی چیز مسنگ ہے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو پین ہاتھ میں رکھیں اور اسے وہیں پر پوری کر دیں اور ایک چیز اور جو تیسما پوائنٹ ہے ٹونٹی تھرڈ پوائنٹ ہے بتانا چاہوں گا کہ ایکسٹرا سیٹسوں میپسوں گراپسوں ان سب چیزوں کو اپنی کوپی میں اچھی طرح باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ بعد میں کھلے نہیں اور ان سب کے بعد جیسے ہی گھنٹی بجے آپ اپنی کوپی جو ڈیوٹی کرنے والی ٹیچر سے انہیں سوپ کر اپنے گھر کی اور چل پڑیں اور گھر پہنچ کر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو پیپر ہو گیا ہے اب اس میں زیادہ ماتھا پچی نہیں کرنی ہے نہ اس کو سولب کرنے بیٹھ جانا ہے یا میں ماتھا پتا سے بھی نبیدن کروں گا کہ وہ لوگ بھی یہ سب پرکلیا نہ دوہرائیں اب آگے کے پیپر کے بارے میں سوچیں تو میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا سار روپ میں کہ اگر آپ ان سب پوائنٹس کا دھیان رکھیں گے اور ان سب سکورنگی سکلز اس کو اپلائی کریں گے تو نشط طور پر ساندار سفلتا پائیں گے ایسا میرا ماننا ہے تو میری بہت بہت شب کامنا ہے آپ سب کے لیے all the best